اسلام علیکم ست سے کال نمستے آدھ آپ تو کیسے میرے پیارے بھائیوں ابھی اس ویڈیو میں بات کریں گے جیسا کہ کل میں نے آپ لوگ کو شیئر کیا تھا کہ سعودی عرب میں اجنبی سعادی کیسے کر سکتے ہیں اور میں نے کہا تھا کہ فائدے اور نقصان کی ویڈیو میں کل بناوں گا تو میں ابھی اس ویڈیو میں آپ کو شیئر کرنے والا ہوں سعودی لڑکی سے سعادی کرنے پر اجنبیوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا نقصان ہوتا ہے اگر فائدہ ہوتا ہے تو ایسا کونسا فائدہ ہے جو آپ کے کام کا ہے تو ویڈیو میں ان تک بنے رہے گا چینل اپنے چینل کو سبسکرائب کر لو ویڈیو کو شیئر کر دو شاید کوئی سی کو فائدہ ہو جائے ویڈیو دیکھ کر کے ٹھیک ہے نا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا اور آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے ہو یار پتا نہیں کیوں نہیں کمنٹ کرتے ہو کم سکم کمنٹ کرو یہ ساری جانکاری نکالنا بڑا ہی ایسے ہی روزانہ ویڈیو ابھی آئے گی ایسے ہی آپ سب کے جانکاری کے لیے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سعودی لڑکی سے آپ سعادی کرنا چاہتے ہیں آپ اجنبی ہیں دھیان سے سنیے گا سعودی لڑکی سے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لڑکوں کی بات کر رہا ہوں جیسے مان لو کہ میں اجنبی ہوں آپ اجنبی ہیں کسی بھی دیس کے ہیں اور آپ سعودی کی لڑکی سے سعادی کرنا چاہتے ہیں اور سعادی کر چکے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہیں میں بھی فائدہ بتاؤں گا نقصان بادیں بتاؤں گا آپ پہلے ہی نقصان بتا دوں گا تو آپ لوگ گستہ ہو جاؤ گے تو فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی گیر اجنبی اگر سعادی کرتا ہے سعودی کی لڑکی سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے فائدے کے لیے سعادی کرتا ہے قانون کے حساب سے کہیں بھی کسی بھی دیس میں آپ سعادی کرتے ہو تو آپ اپنے فائدے کے لیے سعادی نہیں کیا کرتے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں باقی آپ سوچو کہ نہیں ہم بھائی اس فائدے کے لیے ہم سعادی کر لیں گے تو یہ غلط بات ہے ٹھیک ہے نا یہ غلط بات ہے باہر کنٹری جو آپ کو امریکن کنٹری وہاں بھی لوگ جو شادی کرتے ہیں تو کام کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہتے ہیں یار سعادی کریں گے تو ہم یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا ہے تو ایسا نہیں ہے فائدہ لے نگتے ان کو چھوڑ دیتے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا نا ویسے اپنے انڈیا میں دیکھ لو اگر کسی کا بڑا کمپنی ہے کسی کا باپ کا بڑا کمپنی ہے اس کی بیٹی سے ہم سعادی کر لیتے تو ہمیں دماغ میں آتا ہے یار اس کا کمپنی میرے پاس آجے گا صرف فائدے کے لیے سعادی کرنا اچھی بات ہے جندگی آگے کبھی سکسیسفول نہیں ہوتی فائدہ دونوں کا ہونا چاہیے بڑاور کا ہونا چاہیے اور پیار بھی بڑاور کا ہونا چاہیے جو میری بھی سعادی ہو چکی ہے جن کی سعادی نہیں ہوئی ان کو کیا بتا ابھی تو آپ سمجھی رہو گئے تو سعادی کرنے کے بعد جیسے مان لوگی کوئی بھی پرواسی کوئی بھی گیر اجنبی اگر سعادی کر لیتا ہے تو سعودی میں جیون بھر مطلب لائف ٹائم رہ سکتا ہے اس کو لائف ٹائم رہنے کا ایک گرین کارڈ دیا جاتا ہے ان کی ہسبرن کو جیسے مان لوگی میں یا آپ کوئی بھی بھائی اگر سعودی کی لڑکی سے سعادی کر لیتے ہیں تو مجھے گرین کارڈ ملے گا سعودی میں رہنے کا کیونکہ جو ایگریمنٹ وغیرہ بنتا ہے اوفیشلی آثورٹی کی طرف سے منسٹری اف انٹیوری کی طرف سے اس کے اندر بہت سارے چیزوں کا مطلب لکھا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اپروف کیا ہوتا ہے وہاں پہ اس کے بعد ہی سب کچھ یہ سب ملتا ہے تو گرین کارڈ مل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ٹائم پر ایک چیز دھیان رکھنا گرین کارڈ ملنے کے بعد بھی کسی بھی ٹائم اگر چاہے سعودی سے آپ کو نکالنا تو آپ کو نکالا جا سکتا ہے جی حالانکہ کسی بھی سمائے آپ کے اکامہ پر انتیم مطلب ایکزیٹ جو ہے لگایا جا سکتا ہے اس کا ادھکار بھی آپ ہی دیتے ہو مطلب کسی بھی ٹائم جیسے سعادی کر لے آپ اگر آپ کو لگا کہ ساید کچھ گلفڑا فڑا ہونے وہ ہو رہا ہے تو آپ کی وائف یا آپ کا جو مین ہے جن کے ثورو آپ مطلب رہ رہے ہو وہ آپ کا ایکزیٹ لگا سکتے ہیں کسی بھی ٹائم کیونکہ آپ نے جو اگریمنٹ ہے اس میں سائن ہی کیا ہوا ہے اگریمنٹ میں سائن کیا ہوا ہوتا ہے آپ کا اگلا ہے ایک نی طاقت قانون ہے نی طاقت قانون ابھی یہ ایک ایسا قانون ہے جس کے اندر بہت سارے فائدے ہیں دھیان سے سنیے گا نی طاقت قانون کے اندر ایک سعودی لڑکی سے سعادی کرنے والا اجنبی کو ایک سعودی کی طرح وہوار کیا جاتا ہے مطلب اگر کوئی اجنبی سعودی لڑکی سے سعادی کرتا تھا اس کا جو ہے سعودی میں جو جیسے ہے گھر کے اندر ہے تو اس کا یا باہر گیا تو اس کا ایک سیم ٹو سیم سعودی کی طرح ہی اس سے باتچت کیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ بھائی تو کہاں سے آ گیا یہ کہاں سے آ گیا کیونکہ اگریمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سعودی جو ہے آپ کو یہ مطلب کی پورا سعودی کی طرح ہی آپ کے ساتھ باتچت کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور میں بولوں گا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اگر سعادی کر لیتے ہو تو باز امال نے پڑا کہ آپ کو فانسی پر لٹکا دے گا سعودی کے قانون کی طرح ایسا نہیں ہے آپ کو نہیں لٹکا جائے گا قانون کی طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے لئے اس کے ساتھ ساتھ نکاتک نیتاقت قانون میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سعودی ناغریک کے پتی یا پتنی کے ساتھ سعودی ناغریک جیسا ہی وہوار کیا جانا چاہیے مطلب آپ نے سعادی کیا سعودی کی لڑکی سے تو آپ کا جو وہوار ہے سیم تو سیم جیسا آپ کے وائف کے ساتھ ہوگا ویسا ہی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے اس کے بعد اگلا فائدہ اگر آپ سادھی کر لیتے ہیں تو آپ ایک بیجنس کی سٹارٹ بیجنس کا شروعات کر سکتے ہو سعودی میں بیجنس کا شروعات کیسے کر سکتے ہو سعودی کی لڑکی سے سادھی کرنے والا پروازی اجنبی اپنی پتنی کے نام سے ویوہ واسائے شروع کر سکتا ہے بیجنس شروع کر سکتا ہے عام طور پر ایکسپٹس مطلب اجنبی کو سعودی عرب میں ویپار کرنے کی انومتی نہیں ہے جب تک کہ وہ SAGIA لائسنس پرابت نہ کر لے لیکن سعودی لڑکی سے ویوہ کرنے کے لیے ایک پروازی کو ویوہ واسائے شروع کرنے کا ایک حق ہے مطلب لڑکی سے سسادھی کر لے تو سعودی کی تو آپ بیجنس شروع کر سکتے ہو اور آپ کو ایک قانون کے تحت سپیشل آپ کو بیجنس کرنے کا اپروف دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر بیجنس کر سکتے ہو یہ سارے فائدے ہیں اس کے بعد اکامہ اکامہ پر کیا پیشہ آپ کا لکھا رہے گا جب آپ سعودی میں رہو گے کیونکہ آپ کو تو یہاں کا نیشنلیٹی سٹیجنسپ تو نہیں ملنے والا سعودی کا تو پھر آگے تو یہاں پر لکھا ہے کہ سعودی ایک سعودی سے سادھی کرنے والے ایک پروازی کے اکامے پر پیشہ ناغریکوں کا جیون ساتھی ہے مطلب husband wife لکھا رہے گا اس کے بعد پروازیوں کے سبھی سب ویوہ واسائے میں سے اس پیشوں کو بہت اچھ مانا جاتا ہے مطلب جیسے اکامہ پر کسی بھی ٹریڈ کا نام لکھا رہتا ہے تو اس اکامہ پر پیشہ کے جگہ پر مطلب آپ کا جو کام ہے اس کام کے جگہ پر آپ کا مطلب جیون ساتھی مطلب husband wife کے طرح کچھ ان کا پیشہ لکھا ہوتا ہے وہ لکھا رہے گا آر بیک میں اور یہ ایک بہت ہی مطلب بڑا مانا جاتا ہے اس کے بعد سعودی ناغریک کے بعد ادھیکاریوں دورہ ان سب کے سموان مطلب سعودی ادھیکاریوں سعودی پولیس سعودی کا جو آفیس ہے منسٹریف انٹیریئر اور سب جگہ پہ آپ کا ایک اچھے سے مطلب آپ کے ساتھ باتچیت کیا جاتا ہے آپ کو اگنور نہیں کیا جائے گا کہ بھائی تو کہاں سے آگیا کہاں سادھی کر لیا ایسا کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سعودی میں رہنے والے لوگوں کے اوپر اگر فیملی ویجا پہ ہو یا پھر آپ کسی کام کے ویجا پہ ہو تو آپ کو چار سور پیا مہینہ لگتا ہے مندھلی کا تو یہ بھی آپ کو پے کرنے کی جرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ایکامہ کا فیس بھی دینے کا جرورت نہیں ہے آپ کو تو یہ فائدے ہو گئے سعودی کی لڑکی سے سادھی کرنے کے لیکن سعودی سے لڑکی سادھی کرنا اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائی یہ امریکن لوگ کو ادھم ایزلی کر لیتے ہیں اب میں بات کرتا ہوں آپ کو نقصان کا کوئی بھی سعودی کی لڑکی سے سادھی کرتا ہے اجنبی تو اس کو نیشنلیٹی نہیں ملتی ہے ایک تو یہ گھٹا ہے دوسری بات کی کسی بھی قانون کے تحت آپ کو سعودی میں رہنے کا تو حق دیا جائے گا لیکن آپ کو آپ کے بچے کو کسی بھی حال میں سعودی کا جو سیٹیجنسپ نہیں دیا جائے گا اس کے بعد آپ سوچو ہوں کہ ہمارے بچوں کو اسکول کا نام لکھوا دیتے ہیں ان کو سیٹیجنسپ مل جائے بغیرہ بغیرہ کر کے تو یہ سب نہیں ملنے والا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سوچو گو کہ نہیں ہم کسی بھی طرح کر کر کے کسی بھی انتظام کر کر کے ہم سعودی کا سیٹیجنسپ لے لیتے ہیں تو بھی نہیں ملنے والا کیونکہ آپ نے خود ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ مجھے سیٹیجنسپ نہیں ملے گا تو فائدے بہت ہے نقصان صرف دو تین ہی ہے زیادہ نقصان نہیں ہے فائدہ زیادہ ہے نقصان بس سیٹیجنسپ نہیں ملے گا اور بچوں کو سیٹیجنسپ نہیں ملے گا لیکن کوئی سعودی آدمی اگر کسی اجنبی عورت سے سادھی کرتا ہے تو اس کو جو یہ نقصان ہے وہ فائدہ مل جائے گا ٹھیک ہے اور ویپار بیجنس وغیرہ تو وہ کریں نہیں سکتی کوئی گھر میں ہی رہے گی تو یہ ہے سپیشل ویڈیو آپ لوگوں کے لئے تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے ٹھیک ہے نا ویڈیو اچھی لگی چینل پر چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک بات ایک بات یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو شاید آپ نے اس سے پہلے بہلے ویڈیو نہیں دیکھی ہے یہ ویڈیو ختم ہو نکات انڈسکرین میں آپ کو ویڈیو ملے گا تو وہ ویڈیو بھی دیکھ لینا اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھ لینا یہ ویڈیو دیکھ لینا تو کوئی بات نہیں ہے اب نیکش ویڈیو آپ سب کو شیئر کرتے ہیں کچھ اور یونیک تاکہ آپ کو سعودی عرب کی جانکاری ملے جو کی کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہے یہ سب میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں بہت شکریہ چینل پر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے موسیقی